نحمد و نسلی اللہ رسول کریم سے پکڑنا ہے نہ کہ یہاں سے اور زور سے بھی نہیں پکڑنا تاکہ یہ مومنٹ کر سکے اب جب فر ایسپل ہم لکھتے ہیں تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فونٹ کون سے ہم لکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے ڈال رہے ہیں مثال کے طور پہ میں ایک فونٹ ڈرو کرتا ہوں لیٹس اے اگر یہ ایک فونٹ ہے مثال آر ہے اسی آر کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی لکھا اور بھی بہت سارے طریقے ہیں لیکن اگر پین کو زور سے پکڑا ہو یا نیچے سے پکڑا ہو اور بیس صحیح نہیں ہو جہاں پہ بیس ہے اس کی تو رائٹنگ اچھی نہیں آسکتی اب یہ الگ بات ہے کہ جو فونٹس ہیں وہ کس قسم کے ہوں فار ایسپل اگر بی آپ نے لکھنا ہے تو بی کے لکھنے کے گئی طریقے ہیں بی کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح باقی کے الفیبٹس ہیں لیکن امپورٹنڈی ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو تو بیس حولڈنگ کا جو سٹائل ہے اور جو کوز ڈال رہے ہیں اب فونٹ فار ایسپل لیٹس اے ایف کو بہت سارے لوگ یوں بھی لکھتے ہیں ایف کو یوں بھی لکھتے ہیں اور ایف کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے سیمیزلیamer G کو بہت سارے لوگ یوں کر کے ڈراؤ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یوں کر کے ڈراؤ کرتے ہیں اپنے صحیح رکھنا ہے اور یہ میک شور کرنا ہے کہ فونٹ آپ کی مرضی کے مطابق چینج ہو سکتے ہیں لیکن اگر بیس اور کروز ڈراؤ کرنے کی ایبیلیٹی اگر ہو تو پھر حسان ہے کچھ بھی آپ فونٹ بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے جس طرح مرضی ہے کریں تو یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو بیس ہے یہ صحیح ہو جو پین ہولڈنگ کی جگہ ہے وہ صحیح ہو پین کا اینگل صحیح ہو کہ ان کی فلو صحیح رہے اور پین کو زور سے نہیں پکڑنا اور میک شور کرنا ہے کہ آپ کو فونٹ اپنے آپ کے بنانے ہیں خود بنا لیں لیکن جب لکھیں تو بہت پریشر اگر ڈالیں گے تو وہ اس میں جرک سائیں گے بس یہ چند ایک ٹپس ہیں میرا یقین ہے جو کوئی بھی اس کو فالو کرے گا اس کی رائٹنگ بہتر ہو جائے گی شکریہ